پرامس سیریل گارٹا کی نیکس رنوال اپسوٹ پہ آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رانیہ کا راستہ ایک بار پھر دانش روکتا ہے دانش کہتا ہے کہ رانیہ میں بدل چکا ہوں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں چاہتا ہوں کہ تم گھر واپس چلو یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے رانیہ کہتی ہے کہ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں فیصلہ کر چکی ہوں مجھے ڈیووس چاہیے یہ بات سن کر دانش کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں واپس لوٹ کر آ جاؤ ابھی بھی تم میرے نکاح میں ہو یہ بات سن کر رانیہ کہتی ہے کہ نہیں میں اب تم جیسے گھٹیا انسان پر یقین نہیں کر سکتی تم نے ایک بار حمزہ اور میرے ساتھ دھوکھا کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر حمزہ کی زندگی میں واپس چلی جاؤ گی ایسا کبھی بھی میں ہونے نہیں دوں گا میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر پیار سے گھر واپس آ جاؤ گی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں شاید تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں رانیہ کہتی ہے کہ تم مجھے ڈھرا رہے ہو میں تم سے ڈرنے والی نہیں تم جیسا انسان صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو گئی یہ بات سن کر ایک بار پھر دانش کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ مزید ایسا کچھ بھی ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نوابی بھی دانیال کے پاس آتی ہے دانیال کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو کیا اب میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہونا تھا ہو کیا یہ بات سن کر دانیال کہتا ہے کہ نہیں اب اس گھر میں میری بیٹی واپس نہیں آئے گی اب جو بھی ہے اب ایسا مجھے کرنا ہے کہ بس دانش اور رانیہ کی ڈیووز ہو جائے یہ بات سن کر نوابی بھی کہتی ہے کہ نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو جو بھی ہے میں اپنی بہو کو لینے کے لیے آئی ہوں میں اپنی بہو کو گھر واپس لے کر جاؤں گی دانیال کہتا ہے کہ نہیں اب وہ تمہاری بہو نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ دانشتے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہے جو کچھ بھی ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اب رانی اس گھر میں کبھی بے واپس نہیں آئے گی میری بیٹی کی زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے برباد ہو گئی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ